ایج کریں کوئی آنا چاہیں تو آئے کوئی نہیں آنا چاہتا تو مت آئے درمیان میں شوڑ کے جانے کے لیے صرف اور سنس میاں بیوی کے پاس پنجائش ہے ہم اور اگر اس لئے سے دیکھا جائے یہ جو کانٹریکٹ بریج کیا ہے گورنمنٹ کا مفت کالیم دینا مفت صحت کی سہولیات دینا یہ آئین کا حصہ ہے اور اگر کوئی آئین سے روگردانی کرتا ہے ضروری نہیں وہ وردی میں ہوگا اس طرح کے سوٹڈ بوٹڈ بھی جب آئین سے روگردانی کریں تو وہ غدار ہوتے ہیں ایجنٹ ہر بار باہر سے جو آیا ہوا ہوتا ہے وہ اسی شکل کا ہوتا ہے موسیٰ نقوی تمہاری ماں کو بھی سلامت ہوئے کچھ دن پہلے تک کوئی نہیں جانتا تھا تاریخ میں تم نے اپنے عمر کے بڑا لاجب کر لیا ریٹی دنیا تک تقالی اس شخص پہ ہم کریں گے میں پہلے ہی بات اب قادر لصہ میں کر چکی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ آج بھی میں اس کو ریپیٹ کروں گی کہ رولز اتنے لیول پر اتنے زیادہ لوگوں کو چینج کرنا ان کو متاثر کرنے والے رولز کو تبدیل کرنے کا اختیار کس گورنمنٹ کے پاس تھا کیا اتنے بڑے میسیل لیول پر رولز میں تبدیلی اس گورنمنٹ کا منڈیٹ ہے نہیں یہ سنگھر صرف حلالہ گورنمنٹ ہے یہ حلالہ کے لیے دستیاب اخراج ہیں ان کا مقصد ان کا مقصد صرف حلالہ جس نے آئی ہوئی ہے انہی تک واپس بیجھ رہے کیا پوری مدد پورا کرنا انہوں نے صرف یہ انتقال حلال کرنا ہے اس سے باہر ان کی کوئی ڈومین نہیں تھی کوئی اختیارات نہیں تھے ہم کبھی نہیں کہتے کہ کون کس کا ہرکارہ ہے لیکن دیکھنا چاہیے کہ کن کے مفادات کو زد نہیں پہنچی اور کن کو بالکل حقیر سمجھ کے ہر طرح کا نقصان پہنچا دیا گیا ہے اگر پہلی بار یہاں پر میں نے دیکھا دوست ہمارے کئی دوست ریلکٹنٹ ہیں اور کہتے ہیں بچوں کا نقصان ہو جائے گا اس لئے ہم کلاسز میں جاتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے اندر ایک خاص طرح کا حساس جرم ہے پانچ پانچ سال اسمیوں میں بیٹھ کے کچھ نہ کر کے جانے والوں کو کبھی احساس جرم نہیں ہوا ہار کے جیت کی کہانیاں بنا کے ہمیں پڑھانے پر مجبور کرنے والوں کو کبھی کچھ نہیں ہوا لیکن ہم ایک ہفتہ کلاسز نہ پڑھا کے شرمندہ ہے اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے ہم بے ضمیر لوگ نہیں ہیں اس معاملے میں ہم پیغمبر ہیں اس معاملے میں ہم پیغمبری پیشے سے تعلق رکھتے ہیں تو اصول صرف اتنا ہے صرف اسادزہ نہیں سرکاری مشینری کے پرزے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ نہ اہل لوگ بھرتی ہوئے اگر تم سمجھتے ہو کہ اسادزہ اپنا کام نہیں کر پا رہے تو نساب چپل کرو ریفریشمنٹ کورس کرو ان کو اگر نہیں ہوتے تو اگزامینیشن سسٹم کے لیے تبدیلیاں لاؤ تم نے کیا کیا اوہ بھائی اگر کسی کی اولاد بھی بری ہو تو اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم تو تمہاری بائے اور باپ تھے ہم تمہاری قوم کی بائے اور قوم کے باپ تھے تمہیں باپ کس نے لگایا جب تم اس طرح کے فیصلے کرتے ہو صرف اور صرف ہمیں متحدہ دونے کی ضرورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی اگر سٹوٹس پرائیوٹائز ہو جاتے ہیں اوپسٹی اگلی باری کالجز کیے ہر بڑے کالجز کو یوڈیورسٹی بنایا گیا ہے اور بچوں کے لیے تعلیم مہنگی ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں پہلے کتنا ٹرینڈ ہے تعلیم کا ان لوگوں کے نزبیت ہمارا شعور ان کے لیے زہرے قاتل ہے چنانچہ یہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کرتے ہیں کبھی سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں کبھی ملازمین کو اٹھا لیتے ہیں کبھی بین لگا دیتے ہیں کبھی کچھ کر دیتے ہیں تو اپنی اصلاح کریں جہاں جہاں مسائل ہیں ان کو حل کریں مسائل پر بولنے والے کو ختمت کریں چنانچہ ہم یہ احد کرتے ہیں کہ اس حکومت یہ تقوی اللہ حکم نیہ سالت نکری موسم تختان دے اصلی موسم سرکان دے نکری موسم تختان دے اصلی موسم سرکان دے اصلی موسم سرکان دے اور یہ صرف موسم نکری سامنے ایک حرکارہ ہے یہ پیچھے جو جتنی مشینری کام کر رہی ہیں یہ جو سپیریئر لوگ ہیں جن کے نطابق ہم کچھ بھی نہیں کرتے جن کے نطابق مجبور اور معذور استاد بن رہے ہیں یہ ان لوگوں کو سبق سکھانے کا وقت ہے ہم اپنے حقوق سے اب تک ہم ان کے لیے کام کرتے رہے ہیں we should accept it ہم نے آئین کی پاسداری کی ہے ہمیشہ ہم نے ہر حکومت کے سامنے سرندر کیا جو حکم آیا ہم نے اسے قبول کیا لیکن ایسا حکم جس سے ہمارے بچوں کا نقصان ہو جس سے ہمارے پاکستان کا نقصان ہو اس کو ہم قبول نہیں کریں کہ ہاں ایک صورت ہے اگر قربانی دینی ہے تو قربانی اوپر سے شروع ہوگی قربانی اوپر سے شروع ہوگی پھر ہم کے گیسی سچ سے نیچے پہلے زمین پہ آئے پڑے ہیں یہاں تک آئے ہم حاضر ہیں لیکن ہر جنگ میں سامنے مرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں انکاموں کے لیے اور لوگ رکھے گئے ہیں تک آئے ہمارے پاکستان تک آئے ہمارے پاکستان